اسلام علیکم جی میں ہوں آپ کا دوست امیم توبسم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ٹیکر آپ سنور دوستو کیا اچھا ہم امید کرتا ہوں آپ خیر خرید سے ہوں گے آج آپ آئے ہیں یہاں پہ فارمنگ ہو رہی ہے شہد کی مکھیوں کی تو جیسے کہ آپ نے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں فریم کو پکڑ کے کھڑا ہوں اور اس کے اوپر مکھیاں ہیں اور یہ جو ہے وہ شہد تیار کر رہی ہیں ایک ملکہ ہوتی ہے ملکہ مکھی اس کا جو مین کام ہوتا ہے وہ انڈے دینا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ بچے نکلتے ہیں پھر جو ہے ان کا کام جو ہے وہ شروع ہو جاتا یہ مزید ساری آپ کو جو ڈیٹیل وہ آپ کو ویڈیو میں ملے گی ویڈیو اچھی لگے تو چینل سبسکرائب لائک کر دیجئے گا ابھی میرے سار پہ بھی جائے دو تین مکھیاں بیٹھ گیاں لیکن میں نے یہ جو ہے جالی وغیرہ جو کیا پہنی ہوئی ہے یہ تیارتی تدبیر کے طور پر یہ پہنی جاتی ہے اور اس سے جو ہے مکھیاں وہ کچھ بھی نہیں کہتی ابھی میں نے اس کو ہاتھ میں پکڑا ہوا فرائم کو اور یہ مجھے کچھ بھی نہیں کہہ رہی تو ان کا کہنا ہے کہ جو یہاں پہ کام کرتے ہیں کہ اگر ان کو تانگ نہ کیا جائے تو یہ مکھیاں کچھ بھی آپ کو نہیں کہتی جس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ میں نے یہ فرائم ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور اس پر کافی زیادہ جو ہے وہ شہد کے مکھیاں میں بیٹھی ہوئی اور مجھے کچھ بھی نہیں کہہ رہے تو مزید جو ہے وہ ڈیٹیل آپ کو جو ہے وہ ویڈیو میں ملے گی ویڈیو اچھے لگے چینل کو سبسکرائب لائک کر دیجئے گا شکریہ بھیروانی چلیں جی ہم آپ کو دیکھے چلتے ہیں جی آگے شہد کی مکھیوں کی جانب جہاں پہ جو ہے وہ بائی کام کر رہے ہیں یہ ہے فارمنگ ہو رہی ہے شہد کی مکھیوں کی یہاں پہ ڈبوں میں بند کیا گیا ہے شہد کی مکھیوں کو اور اور ابھی یہ فل جوبن پہ ہیں مکھیاں اور ہو سکتا ہے مجھے کٹ بھی لیں لیکن میں نے یہ فارس تھی جو ہے وہ پہن نہیں ہوئی ہے اللہ کرے گا کہ یہ کوئی مکھی نہ کٹے یہ نہ ہو کہ مجھے بلوگ بنانا مہنگا پڑ جائے ابھی یہ بھائی کے پاس ہم آ چکے ہیں تو اب یہ چیک کر رہے ہیں اس میں سے اور زبردہ صاحب سنا ہے تو یہ ٹھیک ہے میں ٹھیک 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 ہوں اچھا یہ آپ دھوام لگا رہے ہیں ابھی صاحب میں مکھی ہے کہ یہ مر نہ جائیں تو اس وجہ سے ابھی یہ کپڑا ہے کہ اس پہ اندر لگایا یعنی تین پرم چار پرم مکھی ہے اس کے بیچ میں یہ کپڑا لگایا ہوں ابھی رات کو ٹھنڈی ہوتا ہے تو اس کے وجہ سے گرم رہے گی اللہ پرمارات پہ آئی کا چکہ partie میں باnikان رہے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایساں ٹھیک ہے پڭی پڑو ٹھیک ہے خی are다 کو تتڑا پڑج کا پچھا اس سے دکن رکھ دیتا ہے بس اگر بارش مارش ہو تو پھر اس کو کوئی ٹینشن نہیں یعنی فانی اس پر ادر جو درخت سراخ ہے نا ڈکن میں اس کے لئے یہ لکھلی مکھلی وغیرہ لگایا ہے پترے لوہ ہے کہ یعنی پانی جائے گا بار یہ اب آپ اس کی دوائی لگا رہے ہیں اس کو ہاں اب یہ دوائی لگا رہا ہے اب یہ دوائی لگا رہا ہے اب یہ دوائی دیا نا اب پیلے والے اس میں اس کو دے گا تو تو اندر جو مرض مرض ہے وغیرہ یہ جو خراب بچہ ہے وہ نکال کے باہر پھینک دیتا ہے یعنی مکھی جو ہے نا مرض سے سپا ہو جاتے ہیں ساب مکھی رہ جاتی ہے اس میں ابھی آپ ذرا ہمیں دکھائیں کر کے یہ ابھی جی مکھیوں کو بیماریاں وغیرہ ہوتی ہیں تو یہ اب یہ میڈیسن دے رہے ہیں ان کو دوائی دے رہے ہیں اب یہ فریم نکال رہے ہیں اس میں خالی فریم ہے خالی کھانے کا شہد کا بس ابھی یہ کھانے کا فریم جو ہے وہ بھی خالی ہے شہد کا تو اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ بیچ میں کوئی بیمار مکھی ہوں گی تو ان کے لئے دوائی جو ہے وہ ڈالیں گے اس میں تو ابھی چیک کر رہے ہیں یہ ساتھ ساتھ پتہ چل جاتا ہے کہ کون سے مکھی جو ہے وہ بیمار ہے اور ابھی یہ بیچ میں اس میں چیک کر رہے ہیں ابھی یہ دیکھیں یہ بیچ سے میں نے نکالا یعنی اوپر صحیح ہے بیچ میں اس میں یہ مرض ہے یہ بچہ جو ہے یہ ابھی خراب ہو گیا ہے ابھی جتنا رہے گا اس کا کوئی پیدا نہیں اور پیٹی کو یہ بیماری لگا سکتا ہے اس سے تو اس کے وجہ سے ہم اس کو یہ اور دوائی دے رہا ہے تو یہ دوائی سے جو مکھی ہے وہ خود با خود بچے کو ادر سے پھر یعنی کھول کے ادر سے کھول کے پھر اس کو خود با خود یہ باہر نکالتا ہے مکھی اس کو اس طرح یہ جو پیلا ہو گیا ہے دیکھیں نا تو اس طرح جب یہ سارا دوائی اس کو دو تین دفع دے گا تو یہ مکھی اس کو خود بخود نکال کے اس کو ساپ کر دیتی ہے اس میں یہ سارا کچھ رہ بن گیا یہ دوائی اس لئے دیتا ہے اس کو ٹھیک ہے اب آپ دوائی جو ہے آپ لگائیں گے اس کو دوائی اس کو کس طرح ہم دے گا وہ دوائی اس کو جو پیٹی کے نیچے والا سیڑے پرش نیچے پرش میں اس کو ڈالتا ہے نا تو یہ مکھی خود پھر پاؤں کے ساتھ اٹھا کے پرموں پر لگا دیتا ہے یہ دیکھیں یہ شہد ہے نا تھوڑا تھوڑا لیکن ادر دوسرا پر ہمیں اس کے ساتھ لگا ہوا ہے جام میں تو اس کے ساتھ وہ کٹ گیا تھوڑا یہ ٹھیک ہے یہ باہر سے خوراک لائیا والا یہ والا جو پیلہ نظر آرہا ہے نا یہ خوراک یہ باہر سے خوراک لائیا اس نے باہر سے خوراک لائیا اس نے اب یہ پرمام نے واپس ہیدر ہی رکھ دیا اوپر سے جو یہ دوائی ہے نا تقریباً اس کے ایک ڈبا جو ہے تو پانچ چھے سو میں ملتا ہے اس میں اوپر سے اور میڈیسین بیام ڈال رہا ہے اس کے بیچ میں مکس کر کے اچھا تو پھر اس میں اب یہ میں آستا 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 آ دیا رہا ہوں ٹھیک ہے نیچے یہ دیا تو اب اس کا خوشب ہے وہ مکھی پہ لگ جائے گا تو خود با خود اس میں کام شارور کر دی گئی ٹھیک ہے جو مراز مراز وغیرہ جو اس میں اپنے مراز ہوتا ہے اس کو ہم اس پہ گئی بولتا ہے ٹھیک ہے پشتوں میں تو وہ اس کو پھر نکال دیتا ہے تو مکھی یعنی بیماری سے ساب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب یہ مکھی خود جو ہے وہ خوراق براک خوا کے اس کو کر لیں گی ٹھیک ہے وہ خود ساب کر لیں گی وہ جو فرم میں جو ہے وہ فانس گئے ہیں بچے وغیرہ جو خود بیماری لگ گئی ہے جس جس فرم میں بیماری جس بچے کو بیماری لگ گئی تو یہ مکھی خود اس کو ساب کر لے گی وہ بیماری سے ساب ہو جائے گا تو پھر آگے جو مکھی نہ نیا بچے نکلنے والا ہوگا تو وہ ساب سترا ہوگا یعنی بیماری نہیں ہوگی اس میں وہ آگے پھر آستا ہے یعنی پیٹی زیادہ ہوتے جائے گا یعنی بچے اس میں جتنا زیادہ ہوگا نکلے گا نا سیزن میں اتنا پیٹی ہچے ہوگا آگے جائے گا یعنی ٹھیک ہے جب پراک بنائے گا تو اس میں ہم راہب دی اس کو ایک تسند ہوئی دیا جو گتا پہ لگایا ہے اس سے ابھی کچھ بوا بھی بھی ہے اس میں تیزاب ڈالا ہوا ہے وہ تیزاب سے بھی یہ بچے کو ساب کر دیتا ہے چکن کرنے کا اور اس میں وہ چینی کے جو ڈبا ہے اس کے لئے ہم وہ ڈبا رکھتا ہے پھر اس میں چینی ڈالتا ہے خوراک کے لئے اس میں جو بچے نکلتا ہے اس کے لئے ابھی ٹھنڈی ہو گئی نا سردی کا سیزن میں دعا بھی لگا رہے ہیں تو یہ دعا کس لئے ہوتا ہے دعا اس لئے کہ کٹی نہیں ہے بہت پھر تھوڑا سا کٹی اگر دعا نہیں لگایا گا نا تو بھر زیادہ کٹی آج میں کو ادھر تو ام نے مو پہ جو سر پہنا وہ جالی ڈالائے لیکن اندر ہاتھ کو غیرہ کٹی تو تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے موسکل ہو جاتا تو یہ بڑا کہلیں کہ احتیاط کرنے پڑتی ہے پھر ابھی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ خوراک دے رہے ہیں یہ ہمیں اچھا ان کو کیا کہتا ہے یہ بیچ میں جوڑے ہوئے ہیں اس کو بھائی بولتا ہے بھائی بھائی مچہ یہ ہے بھائی مجھے یہ یہ کتنا بھائی ہوتے ہیں یہ جب سیزن آجا ہونا جو دب بھائی سارا نظر آرہا ہے نا یہ سارا تقریباً دس اڈے بھائی بھائی ماتا ایک دب دی میں لیکن ابھی تھوڑا سیزن ٹھنڈی کا ہے موسکل گر ٹھنڈی ہے تو ابھی مکھی تھوڑا کمزور ہو گیا مرتے جا رہا ہے نا مکھی گیا اس میں ہے کر نیتا ہے melee جس مکھی ہے اس میں مکھی پرنگ ساتھ کر دے تو اس میں مکھی۔ اس میں ہوں کردارmp buy ملکvellاز مکھی کا ? درینج مکھی ہے یہ یا واindفتا ہے سوارا بچا ہے وہ نکلنے کے بعد جو اندر سپید سپید نظر آ رہا ہے نا تو وہ ابھی کچھے والا یعنی اور جو ہے اس طرح یہ پک گیا ہے ابھی ٹھیک ہے اور اس کے لابا وہ نکھٹو مکھیاں اور وہ سارا سسٹم وہ ہی چلتا جیسے وہ پرانی ویڈیو دوسری ویڈیو میں آپ نے بتایا تھا جو ابھی نکھٹو جو ہے نا وہ جنگلی والا ان کا تھوڑا لگ ہے کیونکہ وہ پیٹے میں نہیں رہتا اچھا وہ باہر رہتا ہے وہ باہر رہتا ہے ابھی یہ پھر اس میں جو ملک ہے وہ یہ والا ہے اچھا یہ سب سے بڑی یہ ملک ہے یہ ملک ہے ہاں ٹھیک ہے یہ والا ہے ابھی یہ سارا جب سیزن آچھا ہونا وہ سرسو کا پھول نکلے گا اور پھول مول زیادہ ہوگا شٹالے کا تو یہ پھر زیادہ انڈا دیتی ہے تقریبا نیک ران میں ہزاروں کے ساب سے انڈا دیتی ہے سارا بچہ یہ ہے کہ ملکہ نکالتے ہیں یہ اور مکھی جو ہے وہ اوپر سے کام کر رہے ہیں اس پہ تیار ہو جاتا ہے تقریبا سال میں دو بار نکالتے ہیں چھے مہینے میں تیار ہو جاتا ہے اب یہ گرمی کا سیزن آنے والا ہے تقریبا چاروں پائموں میں میں اسی ٹیم پھر نکالے گا جب شٹالے کا پھول نکلے گا نا اسی ٹیم شہد نکالے گا اور پہلا جو تھا آٹمہ مہینہ گزر گیا وہ بیر کا جو درہ خینہ اس کا نکالا یہ بھی بتائے گا کہ یہ سارا طریقہ کار کیسے ہوتا ہے پہلے شہد کی مکھی کو چھوڑا جاتا ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ باقی پھر کیسے وہ انڈے دیتی ہیں شہد کی مکھی یہ جو اب ہی تر کو مکھی ملکہ دکھایا ہے بڑے والا یہ انڈے سارا یہ دیتی ہیں جو پیٹے میں جتنے مکھی ہیں جو باہر سے خود آبی بچے دے گی اس تا ستا ستا پیٹے ہوتا جائے گی یعنی دو مینے بعد جو مکھی نا یہ زیادہ ہوتا جائے گا تو پیٹے بھر جائے گا تو باہر سے وہ پھر شہد لیاتا ہے جو انڈے دیتا نا وہ شہد نہیں لاتی وہ خالی اس کا کام انڈے دینا بس اور جو انڈے سے بچے بنانا اس پر پانی ڈالنا و مکھی کا ہے جو یہ لیاتی ہیں خوراک لاتی ہیں اچھی مکھیا اور وہ بیچ میں سوراک بنا ہوا نیچے نکھٹو مکھیوں کو وہاں پہ کار کے پھینک دیتی ہیں تو یہ وہ وہ سسٹم وہ والا بتائیں اب اس میں نا جو بھار کے جنگلی مکھی ہے نا نکھٹو اوہ در نہیں آسکتی پیٹے میں اگر آئے گا یہ مکھی جو ہے نا یہ پھارا مالا اس کو پکڑ کے یا نمار دیتی ہے اچھا مار دیتی ہے یہ زیادہ طاقتوار ہوتی ہے یہ زیادہ طاقتوار ہوتی ہے اس پر جنگلی پر اور جنگلی میں دوسرا ہے وہ ڈبی لوگ کوئی بولتا ہے کوئی کیا بولتا ہے جو زیادہ بڑا ہو جاتا ہے وہ پھر اس کو کھا جاتی ہے وہ اس پر طاقت ہو رہی ہے یہ پھر اس کے ڈر سے باہر نہیں نکل دیکھتی ہے ابھی ابھی میرے ہاتھ پہ بھی دو تین مکھیاں بیٹھی ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ ایسا ہی اٹھ گئی ہے ابھی اس کو تنگ نہیں کرے گا پھر کٹ رہنے اچھا تو ان کا کہنا ہے کہ اب بشاہ کہ یہ مکھیاں بیٹھتی رہے ہیں یہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے ج آپ کو کچھ نہیں کہیں گی تو مزید آپ کو آگے دکھاتے ہیں سارا 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 کے جو اس میں جو ابھی یہ نظر آئے بار سے شہد لی آتا ہے ادھر جو یہ پرم بنا ہوا ہے اس میں ڈال لیتا ہے جب سیدھا نچا ہونا تو یہ پرم جو اس طرح ہے یہ سپیت نظر آ رہا ہے ابھی کالا اس میں شہد نہیں ادھنا پھر اس کو ہمیں اس طرح مکھی کو دور کر کے یہ پرم نکال کے اس کا اپنا مشین ہمارے ساتھ ادھر پڑا ہے وہ سیٹ میں دیکھا بھی ہوگا اس میں یہ چار چار پرم رکھتا ہے اس طرح اس طرح رکھتے پھر ادھر سے ہاتھ پہ اس کو گھوماتے ہو شہد پھر نکال کریں کتنا شہد کتنی مالیت کا شہد جو ہے کنے لیٹر تیار کر لیتے ہیں سیزن اچھا ہونا اور مکھی اچھا ہو یعنی دو سو پیٹی ہو اور سیزن اچھا لگ جائے تو کم سا کم وہ تقریباً دس پندرہ کین بیس کین تک شہد نکالتا ہے اس سے یعنی ایک کین میں تقریباً چالیس کیلو بھی ہوتا ہے پچاس کیلو بھی ہوتا ہے اٹھالیس کیلو بھی ہ کیلو بھی ہوتا ہے خرچے خرچے نکال کے سارا وہ تو نصیب کے بات ہے نا ابھی سیزن اچھا لگ گیا تقریباً دو سو پیٹی سے وہ پچاس کین یعنی بیس کین نکالا اگر تو یہ جو آنے والا سیزن ہے شیٹالا کا وہ تھوڑا سستا جاتا ہے وہ تیرہ آزار سے لیکے پندرہ آزار تک جاتا ہے جو پہلے والا سیزن گیا بیر کا وہ تقریباً جو اصلی والا شہد ہے وہ ستترہ آزار اسی آزار ان سیزر کا ساتھ آٹھ لاکھ دس لاکھ تک اس طرح مالیات آجاتا ہے لیکن اس میں اوپر سے خرچے بھی ہے چینی کا بھی مزدور کا بھی گاڑیوں کا بھی ہو اغیرہ ادھر او در ٹین میں جو رہنے کے نا تو ہوتا ہے سال میں تین چار لاکھ پیدا بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بار سے بھی پیدا نہیں ہوتا جب سے الٹا لگانا پڑتا ہے کبھی کبھی نقصان بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی فیدا بھی ہو جاتا ہے چلیں جی مزید جو آپ کو جب کنٹینو کرتے ہیں ویڈیی شروع کر جائے آپ کو جب پرا سے د دکھاتے ہیں ایسا کہ آپ نے دیکھا کہ جو مکھیو کی فارمنگ ہے اگر وہ صحیح طریقے سے ان کو جو ہے وہ ان کا سیزن لگ جائے تو اچھی خاصی جائے وہ اسے کمائی کی جا سکتی ہے تو یہ ایک اچھی خوش آئید بات ہے پاکستان کے لیے کہ اگر یہ مکھیو کے شاید کی مکھیو کی فارمنگ کی جائے اور اسے ضرب موال میں جو ہے وہ اضافہ ہو سکتا ہے تو یہ بھائی بھی جو ہے وہ کافی محنت کر رہے ہیں اللہ کرے کہ ان کے جو ہے کاربار میں برکت آئے اور اگر ویڈیو اچھے لگے تو چینل کو سبسرائب لائک کر دیجئے گا یار بڑی مشکل سے ویڈیو بنائے یقین کریں مکھیاں بہت آگے بیٹھیں ہاتھوں پہ بھی اور کپڑوں میں بھی گسی ہیں لیکن جو آپ نے جو ہے وہ مبیر بانی کرنی ہے چینل کو سبسرائب ضرور کرنا لائک کر دینا ویڈیو کو شیئر بھی کر دینا اپنے بیس باننا ہے امام تو وہ سب کو دیجئے اجازت اللہ نے کے بعد